جو رولز بتانے کے لیے ایک دس منٹ کی تمہید لیتا ہوں لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک تو کل کی مجلس میں ہاں لیکن اب تو اس کے یہ کس کی طرف سے ہے سب کے سب یقین یہ بات ہے انہیں کچھ ہینڈ رائٹنگ کے اس میں ذنہ نہ کیے لیکن چونکہ کل میں نے کچھ روز بتا دیئے تھے کچھ آج کی مجلس میں علم کے بارے میں آ گیا تھا اور آل لیڈی ہم میرے اپنے اندازے سے آدھا گھنٹہ لیٹھ ہیں آج میرا ارادہ تھا مجلس سوہ نو ختم کر کے ساڑھے نو پہ نوہ اور تبرک اور پونے دس بیان تو اب بغیر کسی تمہید کے میں بات شروع تو کر رہا ہوں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آدھے سوالات کے جوابات نہیں آپ آئیں گے کیونکہ اتنے سارے سوال آ چکے ہیں یوچولی ریٹن سوالات لیڈیز کے ہوتے ہیں لیکن لیڈیز کے سوالات الگ سے آئے اور یہ بہت ہی خاصا یعنی موٹا سا خیلہ آئے بہت سارے اس میں سوال لگ رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ پہ اور یقینا یہ ہوا ہوگا کہ جن کے سوال پہلے آئے ہیں وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہوں گے آخری والوں کے سوالات پہلے آگئے ہیں اوپر آگئے ہیں یہ میری معذرت کیونکہ یہ سیکونس مجھے معلوم بھی نہیں ہے میں نے بنایا بھی نہیں ہے جلدی جلدی اس سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن یہ وضاحت کر دی جائے یعنی یہ جو وضاحت کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ خود ایک سوال کا سمجھے جواب ہے وہ یہ ہے کہ سوال و جواب کے اندر آنے والوں سے یہ توقع کی جاتی ہے خاص طور پہ جو سیشن میں کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو اب یہ جان چکے ہیں اور وہ لوگ تو مان چکے ہیں کہ ہمارے مراجعے میں فتووں میں کئی جگہ پر اختلاف ہے اور یہ جو اختلاف ہے جیسے ایک بہت مشہور عالم کا واقعہ ہے پرانے میں نام نہیں لے رہا ہوں اور تقریر بھی نہیں کر رہا ہوں عالم بہت بڑے تھے بہت ان کا احترام تھا لوگ ان کے علم سے بہت متاثر تھے اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے بیٹا ان کا بالکل نالائق نکل گیا لیکن ہندوستان اور پاکستان کا بس ایک رواج ہے کہ اب عالم کو جو منصب مل گیا جو عزت مل گئی تو اس کا بیٹا بھی اسی جگہ خود بخود آکے فٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ اس کا اہل ہو کے نہ ہو آپ ہمارے حوضے میں دیکھ لیے وہاں ایسا نہیں ہے بہت کم آپ کو ملے گا کہ ایک مرجے کا بیٹا مرجے بناو جبکہ مرجے چاہے تو صرف یہی کہہ کر کہ میری تقلید کرنے والے میرے بعد اس کی تقلید کریں اعلان کر سکتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا بہت کم ہوا جو ہوا تو عام طور پر وہ بیٹے اپنے باپ سے بھی زیادہ علم میں ماہر تھے اور ہمارے یہاں کا ایک عام سا ہو یہ اس کو ہر خاندان کے لیے احصول نہیں بنا رہا عام طور پر کہ باپ کے بعد پھر بیٹا بیٹا اگر بہت صلاحیت ہے تو کوئی عرج نہیں لیکن نالاک نکل گیا بیٹا اب خاندان کا نام بھی چلانا ہے جہاں چاہنے والے ہیں اس خاندان کے وہ کہیں اور نہ چلے جائے تو باپ نے اپنے آخری عمر میں کہا بیٹا میں تو مرنے والا ہوں کہ مسئلہ پوچھے نا تو اس مسئلے کے دو تین جتے پہل ہوئے تمہیں نہیں پردہ جواب کیا پکے دینا کہ بعض علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں تو بعض اس کو حرام سمجھتے ہیں تو بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں جواب ہو گیا ہے تمہارا لیکن بعض وقت چیٹنگ کرنے بلکہ بعض وقت کے زیادہ تر چیٹنگ کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی تو کئی سال تو اس بیٹے نے اس طرح گھاڑی چلائی آپ نے کہا کہ بھئی وضو کے مسا میں وہ پانی چہرے پہ لگ گیا میرا وضو کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں غلط ہے بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے بعض کہتے ہیں آئندہ احتیاط کرو بھیج دیا واپس ایک شخص نے دیکھا کہ یہ جو ان کا اسٹائل ہر مسئلے میں یہی تو لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی آتا جاتا نہیں ہے بس اتنا ہی آتا جاتا ہے کہ کچھ واجب کہتے ہیں کچھ حرام کہتے ہیں کچھ جائز کہتے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ان کے بعد پوچھنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے اس کے بارے میں کیا ہے نظریہ بعض علماء کہتے ہیں ایک ہے بعض کہتے ہیں پاسوں ہیں بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو بہرحال یہ جو واقعے کا پہلا عصہ تھا وہ اس لیے کئی سال ان کی مرجعیت چل گئی کہ ہمارے یہاں مشتہدین کے فتحوں میں بہرحال اختلافات ہیں اور اگر کبھی آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کیوں ہے بہت اس کا دلچسپ جواب بھی ہے اور میں نے کراچی میں تین تین گھنٹے کے سیمینار بھی کیے ہیں اور تین گھنٹے کی تقریر کو ایک ایک گھنٹے کی تین تقریر میں بھی تخصیم کر کے کیا ہے تو وہ الگ بالکل ایک الگ موضوع ہوگا وہ یہاں پہ نہیں آسکتا اور جو شخص کسی بجا سے اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ میرے جوابات کو بھی اس لیے قبول نہیں کرتا وہ بس بیٹھ جائے سیشن میں سواب ملے گا انشاءاللہ تو ہم تمام مراجعہ کے فتوے تو نہیں بتا سکتے ہیں معلوم بھی نہیں ہم کو سب کے فتوے لیکن جو مشہور دو مرجے ہیں رہبر آغای خمینائی آیت اللہ سیستانی اور بعض مومنین اب تک آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی اور باقی اس لیے ہے کہ آغای سیستانی نے واجب قرار دیا آغای خوئی کا نام نہیں لیا ہے لیکن کہا ہے کہ اگر پرانے مرجے کا علم نئے مرجے سے زیادہ ہے یا تھا اور اب آپ کو نہیں پتا کس کا علم زیادہ ہے لیکن پہلے مرہوم کا علم زیادہ تھا تو واجب ہے اس پر باقی رہنا آجا ہمارے ہاں میں نے کہا نا یہ کچھ سوالات کا جواب بھی آ رہا ہے ہمارے یہاں غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے مرجے کے مرنے کے بعد اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہو رہ سکتے ہو کوئی چیز نہیں ہے لیکن سب کا نظریہ یہ نہیں یہ رہبر آغای خمینائی کا نظریہ ہے کہ مرہوم کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہو کہ رہ سکتے ہو کا مطلب یہ ہوا کہ آپشن تمہارے پاس ہے چوائیس تمہاری ہے مرضی تمہاری ہے چاہے باقی رہو چاہے نئے پہ آجا لیکن آغای سرسانی کہتے ہیں باقی رہنا واجب ہے اور ایک نظریہ یہ بھی ہے اور کرن پر آجے میں سے بھی باس کا ہے مگر میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جب مشتہد کا انتقال ہو گیا تو اس کے مسئلوں پر باقی رہنا جائز ہی نہیں ہے تو اس اعتبار سے آغای سرسانی کی تقلید کرنے والے بہت بڑی تعداد میں چونکہ آغای خوی کی تقلید کر چکے ہیں تو ان کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے جب تک کہ یا تو آغای سرسانی کا فتوہ نہ بدل جائے اور یا پھر بہت ہی اثنٹک سورس سے یہ پتا نہ چلے کہ آغای سرسانی کا علم آغای خوی سے زیادہ ہوا تو یہ تین مراجعے کے فتوے سامنے رکھ کر میں جواب دوں گا جبکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان تین سے ہٹ کر بھی تقلید کرتی ان کو جواب نہیں ملے گا چنانچہ اگر وہ خالی ثواب کے لیے یا معلومات کے لیے بیٹھنا چاہے تو ٹھیک ہے عمل کے لیے شاید یہ سیشن ان کے لیے اتنا مفید نہ ہو آئیے دو الگ الگ سوالوں کا جواب اس میں آ گیا میرے پانچ منٹ کے اس چھوٹے سے بیان میں لیکن بظاہر ایسا لگا کہ میں نے کوئیسیان آنسر سیشن شروع نہیں کیا اور اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی دس منٹ کی ایک تقریر جھاڑ دی تو اب آئیے میں جلدی سے سوالہ شروع کرتا ہوں امامت کا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے اچھا اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا اگر وہ جواب جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا جواب ملنا چاہیے ویسا جواب نہیں ملے گا وہ جو میں نے آج کی مجلس کے شروع میں کہا کہ قرآن کا اپنا ایک اسٹائل ہے اور اسی انداز سے قرآن بات کرتا ہے ہم کس طرح کا جواب چاہتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک آیت آجائے امامت واجب ہے یہ قرآن کا انداز ہی نہیں حتیٰ نماز کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا امامت نماز سے بڑی چیز لیکن مسلمانوں نے اسے اختلافی بنا دیا ہے نماز میں کوئی اختلاف نہیں اور وہ جو عرب دنیا کے لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں عربی ہماری مادری زبان ہے دکھا دو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیت اس طرح آجائے جیسے مشتہد کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ الخمرو حرامنٹ تو یہ قرآن کا نا واجبات کے بارے میں نہ طریقہ ہے نہ حرام کے بارے میں طریقہ ہے نہ قاعد کے بارے میں طریقہ ہے ایک توحید اور آخرت کے علاوہ تو اس انداز سے اگر آپ کوئی آیت ڈھننا چاہ رہیں وہ نہیں ملے گی لیکن جو قرآن کا انداز ہے اس انداز سے آئے ڈھننا چاہ رہے ہیں تو پھر میں ایک شکوا سا کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے ممبر پہ نائنٹی پرسن علماء خطبہ تقریر کرتے ہیں وہ امامت ہی کے عنوان پہ کرتے ہیں بات بھی شروع کرتے ہیں ان آیتوں سے جس میں امامت کا ذکر ہے درمیان میں بھی امامت کا تذکرہ ہوتا ہے ہم جیسے تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو ہو وہ والی تقریریں کرتے ہیں جو پبلک کو پسند بھی نہیں آتی عمل کی ہوتی ہیں تو ساری زندگی آپ نے سنا ہوگا امامت کے بارے میں ہے لیکن اگر آپ اور اس سے پہلے اور پھر ان کے بعد یہ تین آیتیں ایک ہی دن غدیرِ خم میں نازل ہو یہ تین آیتیں پہلی یا ایوہ الرسول بلک ماں انزلہ یہ ماں انزلہ امامت وہ حکم پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رضیتو لکم الاسلام اور جب یہ پیغمبر نے حکم پہنچا دیا تو وہ جو حاری سب نے نومان آیا کہ یہ جو تم نے اپنے بھائی کو ہمارا حکمران بنایا یہ کہاں سے اگر اللہ کی طرف سے تو اللہ سے کہے کہ میرے اوپر عذاب بھیک سَعَلَا سَائِلُن بِعَذَابِنْ وَاقِهِ تیسری آیت کہ ایک آدمی نے عذاب کا سوال کیا اور اس پر عذاب آیا تو یہ تو بالکل آخری مرحلہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی اور بھی کئی ہیں آیتیں یہ پوری تقریر بن جائے گی تو امامت کا ذکر جس انداز سے آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس انداز سے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے سوائے قل ہو اللہ احد کے بالکل کلیر کٹ اور آخرت کے کیا مولا علی کی کسی بیٹی کا نکاح کسی خلیفہ سے ہوا تھا ہوا تو نہیں تھا لیکن مشہور بہت کر دیا گیا ہے اور کیوں مشہور کیا گیا ہے دشمنان اہل بحج نے تو اپنے انٹرس میں مشہور کیا لیکن ان کو ذرا سپورٹ ملا ہے عربوں کے اس طریقے سے جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ خاص طور پر لیڈیز کے ان بچیوں کے نام جو تھے وہ تین چار پانچ نام ہیں اسی کو گھما گھما کے وہ اپنے بچیوں کے نام رکھتے تھے جو ہمارے یہاں بھی تھا بعض اوقات ایک ایک خاندان میں فاطمہ نام زینب نام کلسوم نام چار چار پانچ پانچ خواتین ہوتی تھی کہ تو آج کل کا فیشن نکلا آئے کوئی مختصر نام ہو اچھا نام ہو اٹریکٹیو نام ہو سننے میں اچھا لگے ہم نے پوچھا اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی انڈین فلم ایکٹرس کا نام ہو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو آج کل کا طریقہ اس میں بھی حتی لیمکان اصلی نام کوئی فاطمہ پہ رکھا جاتا ہے اس کو پکارنے کا نام کہہ دیا جاتا ہے اب یہ تو بات ہٹ کر تقریر کی طرف جا رہی ہے تو کلسوم نام فاطمہ نام زینب نام بہت ساری خواتین کا ہے عدب ایغمبر اسلام کی بیویوں میں تین بیویوں کے ایک ہی نام ہے اور واقعات پھر اس کی وجہ سے مکس اپ ہو جاتے ہیں مراجع کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معصومین کے نام علی نام تین چار محمد نام کئی ہے کنیت ابو الحسن مولا کی بھی یہی کنیت ہے آٹھوے امام کی بھی یہی کنیت ہے دسوے امام کی بھی یہی کنیت ہے اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ابو الحسن سے علی بن یقتین نے روایت کی ہم نے کہا ابو الحسن تو مولا کا نام ہے علی بن یقتین کے تو دادا بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب مولا گزرے کیسے روایت کر لی روایت جھوٹی پتہ جلا مراد ہے آٹھوے امام تو یہ سب تحقیق کرنا پڑتی ہے اور اس میں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے یہ جو میں نے مثال دی یہ پکٹی مثال کہ اگر کوئی راوی ایسے امام سے روایت کرے جس کے زمانے میں وہ تھا ہی نہیں تو روایت کو ہم لوگ پھکڑا دیں گے بجر تم تھے ہی نہیں اس امام تھے نہیں کا مطلب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تمہارے باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے تو تم نے کیسے کہہ دیا ان امام نے یہ فرمایا اور یہ کہہ کے کہا کہ سمیے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا لیکن وہ اس لئے کے نام ایک ہے یہاں بھی یہی ہوا کہ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کے دو چھوٹے بچے تھے ایک کا نام محمد تھا ابن عبی بکر ایک کا نام ایک بچی تھی ایک بچہ تھا جو انڈیا اور پاکستان کا بہت پاپولر نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے تو یہ اس بیوی سے جو آخری بیوی ان کی تھی بچی کا نام کلسوم تھا امہ کلسوم دونوں علی کے گھر میں پروریش بھائی لیکن چون کے بیٹا جو تھا وہ باہر اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہر ایک کو پتا تھا مرد ہے محمد عبی بکر مشہور ہو گئے کلسوم جو کہ گھر میں رہتی تھی زیادہ لوگ علی کے گھر کی بچی ہیں اور علی کی اپنی ایک بچی کلسوم نام کی ہے تو وہ تھی امہ کلسوم بنت عبی بکر علی کے گھر میں پروریش پائی علی اپنی بیٹی کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں جب جوان ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا جاتا ہوں کنا جنس با جنس ہم پرواز ایک جیسے گھر آنے کی شادیاں ہوتی ہیں مولا نے وہ شادی کر دی تو نام کی وجہ سے پھر یہ مشہور ہو گیا کہ وہ علی کی بیٹی تھی اور دشمنہ نے اہل بیت نے اس سے فائدہ اٹھایا اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سے زیادہ وقت غالباً ایک ایک سوال کو نہیں دیا جا سکتا یہ بھی میں نے زیادہ وقت دے دیا اب جس پر کے پہ کئی سوال ہیں میں صرف ایک یا دو سوال کا جواب دوں گا کل میں نے دو کہا تھا لیکن اب شاید دو کی بھی گنجائش نہ ہو اگر مرہوم کے بیٹے واجب قضا نمازیں نہ پڑھیں اور بیٹی جو ہے وہ اپنے والد ذہن کی نماز پڑھنا چاہے تو کیا یہ اجازت ہے اس میں اس سوال کے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس میں ان کے ذہن میں ایک میس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی ہے بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں کا بوجھ اتارنا واجب ہے باپ کی نمازیں پڑھنا واجب نہیں جیسے باپ کے قرضے اگر ویسے قرضے تو بڑے بیٹے کو دینا واجب نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہوں کہ کس جب میں قرضہ ہو ہم کہیں مرہوم کا قرضہ اتارنا ہے تو اسی درہ مرہوم باپ کی قضا نمازوں کا جو بوجھ ہے باپ پر وہ اتارنا ہے اب چاہے وہ خود پڑھیں چاہے کسی سے پڑھوا ہے بوجھ کسے کہیں گے کہ باپ کی کتنی قضا نمازیں پانچ سو قضا نمازیں لیکن اگر بڑے بیٹے سے پہلے کسی اور نے پڑھ لی اور کسی اور کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ ہر مرنے والے کی نماز پڑھنے کا اختیار ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو ہے چاہے رشتہ ہو رشتہ نہ ہو جان پہچان ہو جان پہچان نہ ہو آپ نے سنا کہ آج مثلا مثلا عراق میں ایک مومن کا انتقال ہو آپ کو جانتے بھی نہیں آپ نے کہا چلو اس پہ کوئی فجر کے قضا ہوگی آج میرے پاس ٹائم ہے میں اس کے لیے دو رکعت فجر کے قضا پڑھ رہا ہوں ہو جائے گی آپ کی نماز صحیح خالی صحیح نہیں مرنے والے کے جو پانچ سو نماز ہیں اس پہ سی ایک نماز کٹ کے فور نائنٹی نائن بچی اب بڑے بیٹے پہ فور نائنٹی نائن کی ذمہ داری آگئی عورت کی نماز مرد پڑھ سکتا ہے اور بغیر مرنے والے کے وارثوں کو بتائے ہوئے بغیر ان سے اجازت لیے ہوئے یہ تو تھا ایک عام مسئلہ سوال جتنا ہے بڑا بیٹا آگئے نماز نہیں پڑھتا اور بیٹی پڑھنا چاہے بالکل اجازت بلکہ بڑا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی ہے بیٹی نے کہا نہیں بھائی میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی ثواب ملے کچھ نمازیں میں پڑھ لیتی ہوں جبکہ بڑا بیٹا راضی ہے تیار ہے پھر بھی اجازت ہے بیٹی کو اور بیٹی تو کیا بیوی کو بھی اجازت ہے اور مرنے والے کی ماں کو بھی اجازت ہے اور باپ کو بھی البتہ سوال میں انہوں نے ایک لفظ ایسا رکھ دیا کہ ان کی نیت نہیں ہوگی لیکن کہیں غلط فہمی نہ ہو تو اس لیے میں اس کو بھی واسق کر دوں مجھے خود لگ رہا کہ ایک ایک سوال کا حتہ لمبہ لمبہ جواب انہوں نے کہا ہے کہ کیا بیٹی والدین کی قضا نماز پڑھ سکتی تو پڑھ سکتی ابھی آپ نے سنیا لیکن ملا کے نہیں پڑھ سکتی سنت نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی واجب نماز ہر ایک کی علق ہے والدین کی قضا سے مطلب باپ کی علق قضا پڑھے ماں کی علق پڑھے یہ نہیں کر سکتی کہ ایک وجر کی نماز پڑھ کے کہے کہ یہ قضا میں نے اپنے والدین کے لیے ادا کی کسی کو بھی نہیں ملے گا تو اس کا ثواب نہ باپ کو نہ ماں کو ہاں شب جمعہ مغفرتِ والدیں وہ ملا کے پڑھ لیں کیونکہ وہ سنت نماز صرف اس لیے کہ یہ لفظ انہوں نے کہا بیٹی والدین کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو غلط فہمین نہ ہو تو مجھے واضح کرنا پڑا کہ والدین کی نماز پڑھے لیکن الگ الگ کر گی باں کی الگ ماں کی الگ اور اتفاق یہ ہے کہ پہلے سارے سوال میرے ہاتھ میں مردوں کے آگئے خواتین کے سوال نہ صرف یہ کہ آخر میں آئے بلکہ اس طرح سے آئے جیسے عورت کو ہونا چاہیے بلکل چھپ کر ہجاب کے ساتھ وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں تو اب اتنا وقت مجھے نہیں مل رہا کہ میں یہ انولپ کھولوں اور سوال نکالوں آپ میں سے کوئی یہ سوال نکال کے میرے ہاتھ میں دے دے تاکہ کچھ خواتین کا بھی حق ادا ہو اچھا اب یہ جو سوال آیا ہے امام زمانہ کو کیسے راضی کیا جائے یہ اس وقت کے کوئی اس چین آنسر سیشن سے متعلق نہیں یعنی یہ پوری ایک تقریر اس میں ہو جائے گی اس لئے فیلال میں سوال مجھے اس لئے سب سے پسند آیا یہ سب سے مختصر تھا ایک لائن نہ پڑھنے کی ضائمات نہ غور کرنے کا لیکن جواب اس کا اتنا لمبا ہے کہ فیلال ممکن نہیں قربانی کا جو طریقہ کینیڈا میں رائج ہے اب مجھے نہیں پتا کیا رائج ہے کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں کیا اس سے قربانی کے واجبات پورے ہو جاتے ہیں جبکہ نہ تو ہم جانور دیکھتے ہیں نہ ہمیں اس کی شرائط کا پتہ ہے دکان والے ایڈوانس پیسے لے کر اسی دن گوشت دے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانی کا گوشت ہے کہا جاتا ہے کہ فارم ہاؤس والے پہلے سے جانور زبا کر کے سٹور روم میں رکھ لیتے ہیں اور ایز والے دن ڈیلیور کرتے ہیں اب یہ چار پانچ چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں چونکہ ہماری فقہ کے اعتبار سے قربانی واجب نہیں برادران اہل سنت کے یہاں جس پر زکاة واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے ہمارے ہانے کتنا ہی مالدار ہو ملینر ہو بلینر ہو قربانی سنت موقعہ ہے واجب نہیں صرف حج کے قربانی واجب ہے اس لیے اس کی زیادہ اس کے اندر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی دو مختصر باتیں نمبر ایک قربانی کا جو جانور ہے چونکہ یہ واجب نہیں ہے اس لیے اس میں شرائط بھی کوئی بہت ضروری نہیں حج کے قربانی میں شرائط ہے یعنی سنگھ ٹوٹاوہ نہ ہو لنگڑا نہ ہو اندھا نہ ہو کھانا نہ ہو بہت کمزور نہ ہو بہت چھوٹا بچہ نہ ہو بہت بولا جانور نہ ہو وہ ساری کے ساری شرائط جو ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ آج کل کے لڑکیاں شوہر کے اندر بھی چیک کرتی ہیں لیکن قربانی کے جانور میں شرائط حج میں تو ضروری وہ واجب قربانی ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو وہ قربانی نہیں مانی جائے بقریت کے قربانی میں اندھا کانا لنگڑا لولا سب کچھ جیسے پاکستان کے اخبارات میں اجتہار سمجھتے ہیں کہ گرین کارڈ ڈھولڈا لڑکی ہے شوہر کو نیشنلٹی دلوا دے گی تو بندی لنگڑی لولی سب چل جاتی ہے قربانی کا جانور بھی چل جائے گا اور آپ کو پولیس رات پر سے لے جائے گا لیکن ایک شر ضرور ہے کہ جس کے ذریعے قربانی کروائیں آپ کو اس پر بھروسہ ہو اور یہ بھروسہ اور ٹرسٹ ہو یہ ہر انڈیجویل کا الگ مسئلہ ہے این ممکن ہے کہ ایک آدمی پر ہم کو بھروسہ ہے آپ کو نہیں ہم قربانی کرا سکتے ہیں آپ نہیں کرا سکتے اب اگر یہ دکان والے پر آپ کو بھروسہ ہے تو جو کچھ بھی پبلک کہتی رہتی ہے اس کو نہ سنیں اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو چاہے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹیو بات آج تک آپ نے نہیں سنی لیکن آپ کو اس کے بارے ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ قربانی نہیں کرا سکتے زیادہ زیادہ مسئلہ اگر شرائط کا تھا تو وہ آپ نے سن لیا کہ شرائط ضرور ہی نہیں قربانی کے جانور کو دیکھنا بھی ضرور ہی نہیں ٹرسٹ کی بات ہے جس میٹ شاپ والے پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے وہ قربانی آپ کی نہیں مانی جائے گی پھر آپ پاکستان میں قربانی کروا دیجئے اچھا بہت مجھے اچھا مجھے کوئی سین آنسر سیشن میں مزہ اس وقت آتا اور میں کراچی میں اسی کا عادی تھا جب یہ سوال جواب یہ لکھے لکھائے نہیں بہت احراس مجھ میں سے باتچیت ہو رہی ہے آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں لیکن یہاں کے ماحول میں وقت کی وجہ سے اس میں بہت دیر لگ جائے گی اس لیے یہ سوال پڑھنے کی مجبوری ہے اب ان کا ایک سوال ہے کہ اچھا اب یہ سوال بھی وہ ہے جس کا جواب جو واقعاً صحیح جواب ہے اس کو لوگ جواب نہیں مانیں گے کہیں گے ٹال دیا گیا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ٹال دیا ہے لیکن جہاں تک مینڈیٹری میوزک کلاس کا تعلق ہے اس کی تو اسلام میں اجازت یا گنجائش ہے کیونکہ کئی بار میری مجلسوں میں بھی یہ جملہ آیا آپ کو تو پتا ہے کہ میں ویسے کتنا اسٹرکٹ اور سخت اور کھڑک قسم کا آدمی ہوں لیکن کئی بار آیا کہ آج ہی میوزک حلال ہے تو عام طور پر جو اسکولوں میں میوزک ہوتی ہے وہ گانا حرام ہے گانے کی بات نہیں میوزک کی اور جہاں تک یہ سیکس ایڈیوکیشن کا تعلق ہے اس کا تعلق دو باتوں سے ہوگا نمبر ایک کونسے ایج گروپ کا اور نمبر دو کہ اس سیکس ایڈیوکیشن میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیوں کہ ہم لوگ جو بچوں کو دینیات سکھاتے ہیں اگر یوں آپ دیکھیں تو اس میں بھی چھوٹے بچے ابھی بالک میں نہیں ہوئے ہیں اس میں بھی بعض اوقات ایسے کچھ مسئلے آ جاتے ہیں جس کو ہم آدمی سنیں تو شاید سیکس ایڈیوکیشن کا ہے تو اب اس کا میں کہنا کیا جا رہا ہوں کہ اس کی جب تک کہ تفصیل معلوم نہ ہو جواب کوئی نہیں دیں سکتا کوئی نہیں سے مطلب ہم لوگ نہیں مراجعہ وہ کہیں گے کہ مقامی علماء سے رجوع کریں جو اس کورس سے بھی واقف ہیں اسکولوں کے ماحول سے بھی واقف ہیں پڑھانے والوں کے سٹائل سے بھی اب یہاں تو مجھے اندازہ آئے کہ شاید ایسی ٹیچرز کی طرف سے خرابی نہ ہو لیکن پاکستان میں آگا خواہ ایڈیوکیشن بورٹ کے تحت جو اسکول ہیں تو اس میں انہوں نے سیکس ایڈیوکیشن شامل کی ہے اس کو آپ دیکھئے تو وہ بہت سیدھی سادھی لگتی لیکن پھر جو ٹیچرز کو وہ ٹریننگ دینے کے لئے لے جاتے ہیں ان کو جو پٹی پڑھاتے ہیں کہ کتاب میں اتنا لکھا ہے تمہیں یہ بتانا یہ بتانا یہ بتانا اور میجوریٹی جو کہ پرائمری سکول میں لیڈیس ٹیچر کی ہوتی تو وہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے ٹریننگ کلاس میں بیٹنا مشکل ہوتا ہے کہا یہ کہ ہم بچوں کو سکھائیں تو وہ ساری چیزیں یہ سب لوکل علماء بتائیں گے یہ جب آپ ٹھالنے والا نہیں ہے یہ مرجے بھی آپ کو لکھ کے دے گا البتہ پہلا جو عصہ ہے منڈیٹیریس میوزک کلاس وہ اجازت ہے لیکن اب بہت سے لوگ اس لیے پسند نہیں کریں گے کہ بچے کو ایک بار عادت پڑ جائے گی تو وہ حلال اور حرام آدھی حلال آدھی حرام کے جگر میں نہیں ہوگا ہمیں اپنے بچے کے لیے پسند نہیں وہ اچھی بات ہے وہ احتیاط کر رہا ہے لیکن جہاں پہ آپ نے کہا کہ لازم ہے کمپلسری ہے آپ کا اختیار بھی نہیں ہے تو چونکہ ابھی تک اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے اس لیے وہ جائز ہے ان اس خمس واجب on the money that government gives to our children every month یا جو بھی یہاں کے سسٹم ہوگا جی ہاں اور جی نہیں کیسے آیت اللہ خوئی کے فتوے میں نابالک بچے کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے عبادات میں سے نماز واجب نہیں ہے روضہ واجب نہیں ہے حتی خسل بھی واجب نہیں لیکن یہ صرف جسمانی عبادت کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں مالی عبادت بھی اس میں شامل تو خمس والی چیز آگئی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے لیکن آیت اللہ سیستانی کیا اور آگای خامنہ ہی کیا بھی ان کے آئیے یہ ہے کہ نابالک کا جو ولی ہے گارجن وہ تو بالک ہے نا اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے نابالک ڈیپینڈنٹ کی یا بچے کی جو رقم ایک سال رہے گی اس کا خمس دے گا صرف فرق یہ کہ بالک آدمی جب خمس دے گا اس کو ایک ڈیٹ آف خمس رکھنا پڑے گی آگای سیستانی اور آگای خامنہی کے فتوے سے اور ہر دفعہ اس ڈیٹ میں جتنے پیسے اس کے پاس ہے ان کا خمس دینا چاہے ابھی بارہ گھنٹے پہلے اس کو سیلیری ملی ہے ابھی آئی ہے اس کے پاس ایک سال تو کیا ایک دن بھی نہیں ہوا لیکن ڈیٹ آف خمس رکھنا بھی واجب ہے اور اس کے اوپر اس ڈیٹ پر ہر چیز کا خمس دینا نابالک بچے کے لئے ڈیٹ آف خمس کچھ نہیں جو رقم آگئی ہر رقم کا الگ آپ اس کا اس کو ریکارڈ میں لیں اور ہر ہر رقم کا ایک سال کے بعد خمس ہے جنوری کی رقم کا خمس نیکس جنوری میں فیبریری کی رقم کا خمس نیکس فیبریری میں فروری میں بھی پانچ تاریخ کو جو رقم ملی تو نیکس فیبریری کی پانچ جو ففٹین کو ملی اس کا خمس اگلے سال کے پندرہ تو اس عرصے میں اگر خرچ ہو گیا تو ختم ورنہ ایک آگاہ سیستانی اور رہبر آگاہ خامنائی نابالک کے مال پر بھی خمس دینا اور اگر نہیں دیا گیا کون گناہگار ہے نابالک تو گناہگار نہیں ہے وہ تو نابالک اس کا ولی لیکن آگاہ خوئی کیا اس کے اندر بالکل اجازت ہے کہ نابالک کے مال پر کوئی خمس نہیں ہوتا نابالک کا مسئلہ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں کورنمنٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں جو باپ یا ماں اپنی بچیوں کے لیے پیدا ہونے کے بعد سے ہی جہاز جمع کرنا شروع کرتے ہیں وہ اگر اس بچی کے نام کرتے چلے جائیں تو جب تک کہ وہ نو سال کی نہیں ہوتی ہے جتنی چیزیں اس کے نام پر رکھی گئے اس کا خمس اسی لیے معاف ہے کہ آگاہ خوئی کیا اگر تقلید ہے کہ ان کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے گرچہ جہاز کا لفظ بول کے میں نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا لیکن چونکہ براہرہ سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے اس لیے مجھے اتمنان ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا بھی ہوگا اب کوئی فائدہ نہیں لکھ کے دیں گے تو اب ریٹرن سوال نہیں لیے جا رہے ہیں زبانی پوچھنے کی فیلال اجازت نہیں ہے اچھا کہا یہ ہے کہ میرے بارے میں کہ مرجعیت کے بارے میں ایک سوال یہ کرنا ہے اب یہ جو سوال ہے نا یہ بھی بہت ہی زیادہ لوکل قسم کا سوال ہے اور خالی ٹورنٹو کا نہیں ہے انہوں نے نام ٹورنٹو کا لکھا اور یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے میں بھی اشارتن اس کا ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں ممبر سے یا مائک پہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اور جو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے یہ مسئلہ بھی کوئی آج کا نہیں آج صرف یہ ہو گیا ہے کہ وارٹس اپ کی وجہ سے اور سوچل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے چیز بہت جلدی پھیل جاتی ہے لیکن مسئلہ پرانا ہے ابھی سیبہر کے وقت جو میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا نورت میں وہاں اتفاق سے موضوع یہی تھا اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مرجع شیعہ دنیا کا ہو یہ بہت کم رہا ہے بہت کم بلکہ میری معلومات کے مطابق کبھی بھی نہیں رہا سوائے شیخِ توسی کے زمانے میں اور وہ بھی اس وقت دوسرے مرجع اس وقت بھی تھے مگر مولا کی ایک حدیث آ گئی یا ایک فرمان آ گیا تو باقی تمام مراجع سرنڈر کر گئے ان کے سامنے کے ہم فتوے بھی لوگوں کو نہیں دکھائیں گے جبکہ مولا نے یہ نہیں کہا تھا لیکن بہرحال باقی تو شیعہ تاریخ میں ہمیشہ ایک سے زیادہ مرجع رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹرس کے مطابق کہ کس کا علم زیادہ ہے تقلید کرتا تھا اور خود بخود شاید ایک نیچرل بات بھی ہے تھوڑا بہت کہ جس کی تقلید کرتے تھے اس سے ایک اٹیجمنٹ اور محبت ہوتی تو دیگر مراجع کو نہیں مانتے تھے جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ تقلید ایک سے کریں عزت سارے مراجع کی کرنا ہا کوئی جھوٹا مرجع بنایا تو الگ بات ہے لیکن مرجع عزت سب کی کرنا برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں تحمتیں لگاتے ہیں اور یہ ہر دور میں رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہر دور میں یہ رہا لیکن پہلے ہی تھا کہ اگر ایک بات یہاں پہ کہی گئی ٹورنٹو میں تو پکرنگ کی بات جو ہے وہ مثلا مارکم میں بھی نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ کمیونکیشن اتنا فاسٹ نہیں آج فاسٹ ہو گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورنٹو میں مراجع کے اعتبار سے دو گروپ ہیں ایک اس کے مرجے کو برا کہتا ہے ایک اس کے مرجے کو برا کہتا ہے مرجے تو بہت بڑی چیز ہیں عام مومن میں بھی ایک دوسرے کو برا کہنے کا اختیار نہیں مولا حسن سے پوچھا گیا حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے کہا چار انگل کا کان سے سنو تو باطل ہے خدا انکھ سے دیکھو تو حق ہے تو ساری وہ چیزیں جو سنی سنائی ادھر سے کوئی میسیج آیا آپ نے آگے لمدے وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اور دونوں طرح سے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے خالی ایک گروپ کا ویو پیش کیا ہے کہ جی ہم ان کی دقلید کرتے ہیں تو دوسرا والا ہمارے اس مرجے کو یہ یہ کہتا ہے مگر وہ دوسرا والا گروپ ہے اس میں بھی کچھ ایکسٹریمیس ہیں جو اس مرجے کو بھی اتنا برا کہتے ہیں دونوں غلط ہیں ہر ایک کا احترام کرنا ہے ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے اور مراجعہ کے درمیان جس انجاز سے اتحاد و اتفاق ہے کہ رہبر کے وہ اسٹیٹ میں پڑھئے جو آیت اللہ سیستانی کی عظمت کے بارے میں اور آیت اللہ سیستانی کے وہ اسٹیٹ میں پڑھئے جو رہبر کے بارے میں باقی تو آپ کو معلوم ہے بہت ہوت ایشو ہے اور بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے اب اچھا اب ان کا جو سوال ہے وہ اتفاق سے اتفاق سے اس کا تعلق مسائب کی ایک روایت سے ہے جو میں نے پڑھا اور میں نے آشورے کی سیپہر کی مجلس میں مسائب کی روایت کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ایک بات کہی تھی کہ مسائب کی روایت جو ہیں مراجعہ کے فتووں میں اختلاف پھر بھی کم مسائب کی روایت کے بارے میں اختلافات بہت زیادہ اور جس سے فائدہ اٹھا کے بعض انٹی ازاداری کہتے ہیں کہ سارے مسائب بھی غلط ہیں یہ جو پڑھے جاتے ہیں اور یہ ایک بہت مختصر کربلا کا واقعہ کیونکہ وہ اختلافات تو ہیں تاریخ میں اب انہوں نے کہا آپ نے اس طرح پڑھا تھا اور روایت میں اس طرح آیا اب میں وہ پورا بیان بھی نہیں کر رہا ہوں دو صفحے کا سوال ہے لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں البتہ صرف ایک بات جو شاید ان کے لیے ہے وہ میں کہہ دوں کہ امامِ معصوم جو نماز پڑھتے تھے وہ بہت طولانی ہوتی تھے اتنی لمبی نماز خود بنی آچم کا بھی ہر شخص اور ہر نوجوان نہیں پڑھتا تھا اور نمازوں سے فارغ ہوتے تھے جو پرانہ زمانے کا لائف سٹائل تھا کہ کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا اب دیکھیں اتنا بیان مجھے کرنا پڑھا ہے جس کی ضرورت کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا نمازیں پڑھی جیسے جیسے نماز پڑھتے گئے لوگ جا کے سو گئے کیونکہ الیکٹرسٹی نہیں تھا صرف چراہ ہوتے تھے اور وہ بھی روشنی بہت کام پھر صبح اڑ جاتے تھے وہ جو صبح کے تارہ نکلتے ہیں اس وقت تو اب جتنی جس کی لمبی نماز ہوگی وہ اتنا دیر سے سوئے گا جتنی مختصر ہوگی وہ اپنے بستر پہ چلا جائے گا اور اگر نابالک بچے ہیں تو اہلِ بیت ہی کہ کیوں نہ ان کو واجب نماز پڑھا کے سلا دیا جاتا ہے باقی اور بہت ساری انہوں نے تفصیل لکھی ہے اس تفصیل کو کا جواب دینے کے لیے بس کہا جائے کہ اس زمانے کا لائف اسٹائل دیکھنا پڑے گا تمام کتابیں دیکھنا پڑیں گی اور اس کے حوالے سے یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ ہاں ایک سے زیادہ روایتیں موجود ہیں ایک ہی واقعے کے بارے انہوں نے تو خالی ولید کے محل کے بارے میں جانے کا واقعہ اس پر اعتراض اعتراض نہیں کچھ سمجھ نہیں کھیلی منہ خود میدان کربلا کے واقعات یہی تہہ نہیں پا رہا ہے کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید ہوئے یا آخری شہید تھے جب حضرت عباس گھوڑے سے گرے تو آقا حسین اکیلے تھے کہ اکبر ساتھ میں تھے اور بڑے بڑے واقعات تو درہ مسائب کے حوالے سے اگر آپ دو مختلف باتیں سنیں تو جب تک کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو توہین اہلِ بیت میں آتی اب امام اکیلے گئے اور جوانہ نے بنی آشم بات میں آتے گئے یا امام سب کو لے کے چلے یہ دونوں جس طرح بھی پڑھیں اس میں توہین اہلِ بیت کا کوئی پہلون نہیں تو اس اعتبار سے اس میں زیادہ آپ ذہن نہ لگائیے اور بہت سارے اسلام کے بڑے بڑے مسئلے ہیں خواتین کا اب تک ایک سوال بھی نہیں آیا لیکن جو سوالات آئے ہیں چاہے مردوں کے ہوں لیکن ان کے بھی کام کے ہیں لفظِ عقیدے کا کیا مطلب ہے کیا اس کی کوئی اہمیت ہے شیعہ مذہب شیعہ مذہب نامی عقیدے کا اگر عقیدہ نہ ہو تو مذہبی نہیں رہا میں سمجھا نہیں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے کہ اردو کمزور ہونے کی بنا پر عقیقہ لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا عقیدہ شیعہ مذہب اسلام کا مذہب تو اس کی بنیادی عقیدہ ہے اسی لئے اس کے لئے لفظِ اصولِ دین آتا ہے وہ جڑ ہے اسلام کی جڑنا رہے تو درست مر گیا یہ نماز روزہ یہ سب تو فروہ دین شاکھیں ہیں شاکھیں کرتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں تو میں بہرحال واقعاً اس وقت تھوڑا سا کنفید ہو گیا ہو سکتا ہے کسی بچے کا سوال ہو اس نے اپنے انداز سے پوچھا ہو تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل کا اور اس میں بھی عقیدہ پہلے ہے اور شیعہ مذہب میں عقیدہ کی اتنی اہمیت ہے کہ عمل میں اگر کوئی آدمی کمزور ہو تو وہ گناہگار ہوگا لیکن مسلمان رہے گا اور عقیدہ اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ چاہے کتہی متقی اور پریزگار کیوں نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے کافر رہے اور نجیس ہے تو شیعہ مذہب کی بنیاد عقیدہ اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ یزید کے فوجی کا نام کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا تو بہت سے روایتیں ہیں تو ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں کہاں سے بتاؤں لیکن میرے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ فوج جب فوج بنائی جاتی ہے نا تو فوج جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو فوج کی ترتیب ہے پھر کچھ جاسوس ہوتے ہیں فوج کے اور کچھ رپورٹر ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تمہیں جنگ میں قطعن کو حصہ نہیں لینا تمہیں جا کے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے صرف تمہیں دیکھنا ہے اور لکھتے رہنا ہے ڈائیری کہ کیا ہو رہا تمہاری فوج جیتے تب بھی اور ہارے تب بھی میدان میں نہیں اترنا صرف یہ واقعہ دیکھتے رہو یہ پھر یہ افیشل ریکارڈ جائے گا حکمران کے پاس اور اس کے پاس یہ محفوظ ہوگا پہلے دمانے کے لوگ آج کے مقابلے میں شاید اتنے ارگنائز نہیں تھے لیکن یہ والا ڈپارٹمنٹ تو فوج میں ہمیشہ سے رہا تو یزید کے سپاہیوں میں ایک حمید ابن مسلم ہے بعض لوگ اس کو حمید پڑھتے ہیں حمید ابن مسلم اچھا اب یہ جو ریپورٹنگ کا کام ہے یہ زیادہ تر اس زمانے میں یہودی اور عیسائی کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا مسلمان بہت کم جانتے تھے جو لکھنے کا کام ہے لکھنا ایک خونہ رہے ہیں یہ ایک قسم کا آرٹ ہے یا ایک قسم کی یہ خاص قسم کی یہ ایک مہارت ہے تو زیادہ عیسائی اور یہودی اس میں انوالف تھے تو لکھنے لکھانے کے کام کے لیے خود یزید کے دربار میں یا دوسرے حکمران کے دربار میں شاہی حکمران جو جاری ہوتے تھے یا روائل ڈکری وہ لکھنے کے لیے بھی وہ عیسائی کاتب ہوتے تھے جیسے بہرحال بہت سارے ایسی فیلڈ ہیں جس کے ماہرین نون مسلم ہیں مسلمان ملک کو بھی ضرورت ہے تو انہی سے کانٹیٹ کرنا ہوگا حمید ابن مسلم ایک نون مسلم کرسچن تھا جس کا کام صرف ریپورٹنگ تھا وہ ٹیلے پہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ سب لکھے اس نے اپنے سیاد کو دیا اپنے سیاد کے اوفیشل ریکارڈ میں جمع ہوا جب مختار کے ہاتھ میں یہ ایک حکمران کے بعد دوسرا یہ ریکارڈ آیا تو وہ ڈائریاں کھولی گئیں اور اس کے پھر لکھے میں واقعات کوٹ کیے گئیں تو بہت ساری روایتیں ہمیں ابن مسلم سے آتی ہیں جو سپاہی نہیں تھا فوجی نہیں تھا جنگ میں عصہ نہیں لیا اس نے صرف وہ دیکھتا رہا اور لکھتا رہا شاید اگر وہ مراد ہے تو میں نے اچھے خاصی بات کر لی لیکن سوالات تھوڑے سے زیادہ ہیں اور تھوڑا دو تین جو سوال آگیا ان کا اسٹائل ذرا سا واجبات وہ حرام سے ہٹ گیا تو اب ایک سوال یہ ہے کہ شڑ یہ لفظ شڑ سے شروع ہوا ہے اور شاید یہ شڑ جو ہے نا وہ تو لازم کے معنوں میں آتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ شڑ وائیو گیپ آف ہر انہیریٹنس تو ہر برادرز وات اپ اس ہزبین ڈس دہ سیم وات ویل بی کٹس فیوچر فیوچر تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا میں کیا بتاؤں کٹس کا فیوچر کیا ہے لیکن اسلام کے نگاہ میں عورت اپنے تمام مالکی مالک جس طرح مرض اپنے مالک کا مالک پیغمبر کی وہ حدیث ہے جس سے شریعت کے دو سو مسئلے نکلتے ہیں وہ مالک ہے اپنے مالکی شادی کا مطلب شوہر کی اطاعت بھی نہیں ایک ایگریمنٹ ہے شوہر بیوی میں تین چیزیں میں تمہاری مانوں گی دو چیزیں تمہیں میری ماننا یہ ہے شادی وہ کیا چیزیں ہیں وہ آغاستانی کی اسلامی لاؤں میں شادی کے مسائل میں شوہر اور بیوی کی ڈیوٹیز ہیڈنگ ہے پہلا مسئلہ پڑھ لی بس اب جو بیوی کا اپنا مال ہے وہ اس کی مالک ہے نہ اس کے بھائیوں کا حق ہے کوئی یہ کوئی رائٹ ہے کہ وہ اس سے زبردستی لیں نہ اس کے شوہر کو کوئی رائٹ ہے کہ وہ اس سے زبردستی لیں وہ والنٹیوری خوشی کے ساتھ اپنا مال کسی کو دے دے وہ اس کی مرضی ہے جیسے ایک مرد کو اختیار ہے کہ اس کا مال ہے اس نے اپنی بہن کو دے دی لیکن اپنی خوشی سے اور وہی حدیث جو میں نے پانچمیں چھٹی مجلس میں پڑھی تھی وہ یہاں پر بھی آتی ہے کہ پریشرائز کر کے اس سے کوئی چیز لینا جو اس کی یہ بھی غلط اور پریشرائز نہ کریں کہ آج کل انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ایموشنل بلیک میلنگ کر کے اتنا پریشر ڈالیں تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے شوہر کی اچھی حالت ہے تمہارے بھائی جو ہے وہ ذرا کمزور حالت میں دے دو اس کو وہ خوشی سے دے وہ خود بھی اپنے بھائیوں کی حالت اگر جانتی ہے اور پھر بھی نہ دے تو اس میں واجب نہیں یہی مرد کا مسئلہ اور یہی عورت کا مسئلہ تو بالکل اگر اسلام یہ کہتا کہ بیوی پہ واجب ہے بھائیوں کو اپنا جائداد کا حصہ دینا تو ڈائریک شروع میں ہی کہہ دیتا کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کی بیٹیوں کو مد دو حصہ اس کے بیٹوں کو جو پہلے بیٹی کو دلوائے اور دلوائے کے دوسرے ہاتھ سے کہے کہا وہاں پہنچا دو تو یہ جو لمبا چوڑا طریقہ کار اختیار کیا کہ دینا بھائیوں کو ہے شٹ کہے کے بیوی سے کہا تم پر واجب ہے اس کا خلاف اقل چیز ہے لڑکی کا حصہ اپنا ہے اور لڑکے کا اپنا حصہ ہے وہ اس کی مرضی ہے وہ دے نہ دے اور اسی طرح شعور کو بھی کوئی حق نہیں اور غالباً ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بیوی اپنا مال بھی شوہر کو یا بھائیوں کو دے دے گی تو وہ تو غریب رہ جائے گی تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی کہ فیوچر سے شاید یہ مراد ہے تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ اس پر واجب ہی نہیں خوشی سے دے سکتی ہے مگر اس کے اندر بھی ایک آت پابندی کہ اگر اس مال کی وجہ سے اس پر حج واجب ہو گیا تو حج واجب ہو گیا دینا جو تھا یہ اس کے لئے وولنٹیئری تھا تو پہلے واجب کرو گے پھر بچ جائے تو ان کو دینا اگر حج واجب ہو گیا دوسری شرائط کے ساتھ تو وولنٹیئری دے سکتی ہے وہ بھی ہر جگہ نہیں دے سکتی کہیں کہیں پابندیاں ہیں یہ ساری چیزیں تو آج نہیں بتا ہی جا سکتی ہیں اچھا میں مردوں کے سوال ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک دو تین ہیں جس میں سے ایک کو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے جس کا وقت نہیں ہے اس میں ایک تیسرہ سوال بھی انہوں نے لکھ دیا جو ذرا تفصیل بھی جاتا تھا اور ذرا سا وہ کنٹروورشل بھی ہوتا لیکن خود انہوں نے تیسرے نمبر پہ لکھا تو وہ جو ٹیکنیکل ناکاوٹ ہو گئے کہ پہلے دو سوال کو جواب دے گا تیسرا اس لیے کٹ گیا اگر یہ پہلا ہوتا تو شاید مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا دیسرا سوال یہ تخصیر اور غلو کے بارے میں کچھ کہیے آج ہماری قوم کے دو اس نے ایک مقصر کہلاتا ہے غالی کہلاتا ہے اب یہ سوال انہوں نے کہا پہلے نمبر پہ لکھا بہتا کچھ تو مجھے بولنا پڑتا نا لیکن وہ تیسرا ہے وہ پہلے سے قانون ہے اس کے دہت اس کو چھوڑ دیجئے کسی اور موقع پہ میں جواب دوں گا قضا نماز کا فاسٹس طریقہ کیا ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو بالکل غلط طریقہ اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دو رکعت نماز زہر کے ٹائم پہ پڑھو تو ساری زندگی کی قضا نمازیں مارک ہو جاتی ہیں چاہے ریت کے ریزرٹ کی ریت کے ذروں کے برابروں اور سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر یہ تو بالکل یعنی یہ طریقہ نہیں غلط طریقہ دوسرا طریقہ ذرا سا اس کے مقابلے میں پڑھا لکھے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ بھی غلط کہ شب قدر میں چھے دن کی قضا نماز پڑھ لو ساری زندگی کی قضا نماز معاف ہے وہ بھی غلط چھے دن کی پڑھئی ہے تو شہی دن کی قضا نماز ہوگی اب فاسٹس طریقہ آیت اللہ سیستانی کی ایتھنٹک ویب سائٹ تو ہے سیستانی.org یا آرگ لیکن ایک اور ان کی ویب سائٹ ہے جو آفیشلی تو نہیں ہے ان کی اس میں جو فاسٹس طریقہ نماز کا لکھا وہ بارال ان کا فتوہ ہے نجف.org یا نجف.org جو لندن سے چلائی جاتی ہے یہ آفیشل ویب سائٹ نہیں لیکن اس میں شروع میں ہی جو اس کا مین پیج ہوتا ہے یا ہوم پیج ہوتا ہے اسی جو پر ہے قضا نماز پڑھنے کا فاسٹس طریقہ وہ پورا وہاں آپ کو مل جائے گا لیکن فاسٹس طریقے کو بہت ہی فاسٹس طریقے سے میں اس وقت بتا رہا ہوں ریفرنس اس لیے دیا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تحتفاظ تو وہاں دیکھ لیے گا وہ یہ ہے کہ آپ برائے راست گئے مسلحے پر نیت کر لی نیت کرنا پڑے گی فجر کے قضا پڑھ لاؤں کہ زہور کی کہ اثر کی وہ بھی دل میں فجر کے قضا نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر کا الحمد کا سورہ پڑھا اس کے بعد سو بہت چھوٹا سورہ پڑھے فاسٹس کی بات ہو رہی ہے نا تو بہت چھوٹا ہنہ آتا ہے نا سیدھا رکو میں چلے گئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کھڑے ہو گئے فوراں سجدے میں چلے گئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کا بیٹھ گئے فوراں دوبارہ سجدے میں کہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کا بیٹھ گئے ایک رکعت ہو گئے اب اس کے اندر یہ فاسٹس کیسے ہوا اس کے اندر جتنے دوسرے اللہ اکبر تھے وہ سب کٹ دیا گئے سمیہ اللہ علیہ من حمیدہ کٹ دیا گیا دو سجدوں کے بیٹ میں اللہ اکبر دوسرا اللہ اکبر کٹ دیا گیا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے اور اللہ اکبر کہے کس بحول اللہ کہتے ہیں وہ دونوں چیزیں کاٹ دی گئیں ایسے ہی بیٹھے اور کھڑے ہوگی چونکہ بعض ایرانی اور عرب علماء آپ کے سنٹر میں بھی آتے رہتے ہیں ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ تو ادھا نماز میں بھی کبھی استغفر اللہ پڑھا کبھی نہیں پڑھا سجدے سے اٹھ کے اللہ اکبر کہا فوراں سجدے میں چلے گئے تو تھوڑا آپ آدھی ہوں گے لیکن میں اس سے پوچھا گیا تو میں پیدا دوسری رہ کریں علم کا سورہ پڑھا بہت مختصر قرب اللہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہا بس اتنا قنود نہ اللہ اکبر کہے کے ہاتھ اٹھائے نہ اللہ اکبر کہے کے ہاتھ گرائے سبحان اللہ پھر فوراں رکو میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ فوراں کھڑے وے نہ سمی اللہ نہ اللہ اکبر گر گئے سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے اور دوبارہ گئے سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے تشہود پڑھاؤ اللہ السلام پہلا ہو دوسرا بھی نہیں السلام علیکم وہ بھی پورا نیادہ اور ہو گئی آپ کی دھوڑکت قضا نماز یہ بڑا فاسٹس طریقہ اور اس کو تفصیل سے سامنے رکھ کے غور کرنا ہے تو نجف.org پر جو آگا ہے سیستانی کے اوفیشل ویب سائٹ نہیں ہے لیکن طریقہ اس کے اندر صحیح ہے اور پھر وہ تخصیر اغلو کو تو چھوڑ دیجئے زیارت کے درمیان یا زیارت کے بعد دعا مانگنا بلکل اجازت ہے بلکہ بہت ساری زیارتوں کے اندر بھی دعائیں آئیں اور بہت ساری زیارتوں کے بعد بھی دعائیں آئیں ہیں یہ جو زیارت کے کی ہے اس کے اندر بھی جہاں اللہ حم آ جائے سمجھے کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں بلکل اجازت ہے کوئی حرج نہیں امام سے براہراس مانگیں یا اللہ سے وہ پھر ایک سوال آئے گا لیکن اچھا ہوا بھی آپ نے نہیں پوچھا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس اور اب خواتین کے سوال شروع ہو رہے ہیں مردوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں سوال یہ ہے کہ اس اشرے کی کسی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ امام کا ظہور بھی امام کی غیبت کی طرح ہوگا ذرا سا اس کی وضاحت کر دیجئے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس اشرے میں میں نے نہیں کہا اس سے پہلے کہ کئی اشروں میں کہا اور میں پھر وہ لفظ بھی استعمال کرتا ہوں غیبت سغرہ ہے غیبت کبرا نیند نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کو یہ رپٹی نظیر احمد کے مرد الوروس کی سغرہ اور کبرا کی کہانی کی طرف جائیں گے غیبت سغرہ غیبت کبرا تو پھر یہ ترم ہے ظہورِ اصغر اور ظہورِ اکبر اور یہ ہے کہ اس کی جو کچھ پہچان جو نشانیاں وہ نشانیاں جن کو دیکھ کے ہمارے بچے جوان کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ظہور کی نشانی شروع ہو گئے وہ ظہورِ اصغر کی نشانی ہیں بس اس سے زیادہ مجھے تقریر کرنا پڑے گی سورہِ فجر کی آیت مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ آیت کئی جگہ پہ آئی لیکن کہہ رہے ہیں کہ آج کے ماحول میں اس آیت پہ عمل کرنے کی کیا صورت ہے بظاہر تو بہت ماضی صورت ہے مسکین کو کھانا کھلانا مسکین کو کھانا کھلانا اور یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ کیش نہیں دے سکتے ہیں کھانا ہی دینا اب جیسے آج کل جو ہے غریب بھی کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھوں گا وہ میں بندرور سے گدر رہا تھا کرا تھی میں سابری نہاری آؤس کے قریب کوئی غریب آ گیا کہ جی وہ کئی وقت کا فاقہ آئے کچھ مدد کر دیجئے میں نے کہا بسم اللہ سامنے ہی تو نہاری آؤس ہے سابری آؤ کھانا 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 کھا چکا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر کچھ کیش دیجئے آپ تو اب یہ ہے کہ غریب بھی بعض وقت کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے پیسے چاہیے لیکن وہ جو تقریر آئی تھی حقیقے کے چاندی کے حوالے سے وہ کھانے کے بارے میں بھی کھانا ہی دینا اب یہ پرچہ جو ہے یہ بہت اس کے اندر ایک تو انگلیش ذرا چھوٹی انگلیش میری آئی سائیڈ اور بہت لمبا لگ رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ آخر میں دیکھوں کتا وقت بچتا ہے وقت تو ایسے ہی ختم ہو گیا بچے گا کیا اب یہ خواتین کے سوالات ہیں بعد دے اچھا یہ سوال بھی آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے سنسیٹیو ایشو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا کچھ تعلق کلچر سے ہوتا ہے کچھ تعلق زمانے سے کہ آشورے کے دن سلام کرنے کا کیا حکم ہے میں نے سوال پڑھ دیا لیکن اس کا جواب اس وقت دینے کی عمت نہیں ہے اور مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ خواتین بھی کنٹرو ورسل ایشوز کے اوپر سوال کریں گی میں نے تو یہ سوچ کے ان کے سوالات اٹھائے تھے یہ اب مزہ آئے گا چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے تو دہ پوائنٹ سوال ہوں گے امام کی حکومت میں عورت کا کردار فقط گھر تک محدود ہے یا اس کا کوئی پروفیشنل بھی کردار ہے یا اس کا پروفیشن کام آئے گا بہرحال امام کی حکومت میں اسی ہی ہوگی جیسے رسول اللہ کی حکومت تھی اور رسول اللہ کی حکومت میں عورتوں کا بہت ایکٹریب رول تھا لیکن عورتوں کے ذمہ داری ہیں الگ تھی مردوں کی الگ تھی تو وہ تو اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ باون عورتیں امام کے لشکر میں ہوں گی لیکن وہ پراتھے پکانے کے لیے نہیں ہوں گی وہ جو ہیں ان کے سپرد مختلف کام کیے جائیں گے تو خلاصہ یہ کہ خالی گھر تک محدود نہیں ہوگا امام کے زمانے میں بھلکہ گھر کا تو مسئلہ یہ ختم ہو جائے جو عورتوں کی آج ذمہ داری ہے یہ تو ختم ہی ہو جائے پھر گھر میں عورت کیا کرتی کرتی گیا عورت سر بچے مالتی ہیں امام کے زمانے میں تو اس سارے کے سارے نیک ہو جائیں گے کیا کرتے ہیں کھانا پکاتی ہے وہاں تو آپ کہیں گے کھانا پک جاؤ تو پک جائے گا کھانا صفائی ہو جائے تو صفائی ہو جائے ہر مومن کو وہ موجزہ کی طاقت ملے گی جس کو موجزہ نہیں کہتے ہیں وہ آئی سٹیز ہوں گے اور آئی ہاؤسز ہوں گے جیسے آج آپ موبائل میں بیٹے بیٹے اپنے گھر کے ویکیوم کو بھی چلا دیتے ہیں اور چولے کو بھی چلا دیتے ہیں اور کھانا بھی پکا لیتے ہیں بچوں کا کھیل بن گیا تو جو عورتوں کے آج کے کام ہیں وہ امام کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اچھا امام کے زمانے جب مومن کیا کام کرے گا آپ دکانیں کھولیں گے کہ آپ آفیس میں جا کے جوب کریں گے امام کے زمانے میں آپ عیش کریں گے یعنی سارے کام خود بخود ہو رہے ہوں گے بس گب شب حسی مزاق اگوسے سے ملنا یہی بہت بڑی عبادت ہے یہی عورتیں کریں گی البتہ اس میں ملاقات اس میں غیبتوں کی اجازت نہیں ہوگی اگر طواب کے دوران نامہرم سے ہاتھ لگ جائے یا پیٹ پہ غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو کیا کفارہ ہوگا گناہ سے بچنے کا کوئی کفارہ نہیں اول تو جو انہوں نے کہا کہ ہاتھ لگ جائے تو خود ہی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ہے کہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ورنہ اگر بیچ میں کپڑا ہے اور پھر وہ ہاتھ لگ رہا ہے تو ایک بار کیا پچاس بار لگے کوئی حرج ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا یہاں سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہے کیونکہ مرد احرام میں ہوتے ہیں اور طواب کے درمیان گرمی بہت ہوتی ہے تو مردوں کے احرام جو ہیں وہ ذرا اس کو اور مختصر کرتے ہیں کندے سے اتار لیتے ہیں یا کمر کھل جاتی ہے تو بہت لیڈیز کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے مردوں کے جسم سے ہاتھ ٹکرانے کا لیکن یہ گناہ اس وقت ہے جب جان بوجھ کر انٹینشنلی اور پرپسلی کیا جائے چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو بری نیت تو کیا ہے پھلیجر کی نیت اچھی نیت کیا ہے اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جارہ تھا دھکا دیا ہم کو آگیا عورتوں کو بہت خصصہ آتا ہے انہوں نے اور زور سے اس کو دھکا دیا بیچارہ مو کے بل گرتے گرتے بچا تو وہاں اسکن تو اسکن ہے تو حرام لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں ہاں یہ ہم کو معلوم ہے کہ اس مجمع میں جائیں گے تو یہاں ٹکرائیں گے ضرور یہ پتہ ہے لیکن نہ ہماری کوئی ایسی نیت ہے نہ اس کی کوئی نیت نہیں بلکل معاف یہ کوئی گناہ ہی نہیں اس میں سوچئے ہی نہیں جتنا سوچیں گے اتنا ہی تواب مشکل ہوگا تواب مشکل ہوگا تو حج مشکل ہوگا اچھا میں اور کتنی اپنی سپیٹ بڑھا ہوں اور بدقسمتی یہ ہے کہ مردوں نے سوال ذرا واضح بڑا فونٹ استعمال کر کے لکھے تھے خواتین کے سوالات اتنے منے منے ہیں کہ مجھے وہ زردوزی اور چکن کا جو کرتہ کارتی تھی وہ یاد آ رہا ہے مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے میں معذرت کرلوں جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا جواب دے دوں سوال یہ ہے کہ نمازِ جماعت کے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے آئندہ جو آپ سوال لکھئے تو پینسل سے نہیں لکھئے گا پینسل سے لکھئے گا پینسل سے پڑھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے اگر کوئی اچھا اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ امامِ جماعت کے ریکوائرمنٹ کیا ہے نمازِ جماعت لکھا لیکن آگے جو وضاحت کی امامِ جماعت کے دو ریکوائرمنٹ ہیں بسیکل ہی ایک ہے کہ اس کا عربی مخرج صحیح اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر اتنا صحیح ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ کوئی گناہ نہیں کرتا نہ بڑا نہ چھوٹا اور اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اتنا ہے کہ فوراں توبہ کر لیتا ہوگا اتنا آپ کو اس پر ٹرسٹ ہو یا آپِ حسنِ ذن نہیں جلتا یا ہر مومن کے بارے میں اچھا خیال کرو اسی لئے مراجعہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا یا تو آپ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہے ہیں اٹھے بیٹھے ہیں اس کے پڑوس میں رہے ہیں فیبلی ممبر ہے آپ کا کہ آپ کو اس کا پتا ہے نیچر اور یا پھر یہ کہ دو عادل گواہی دے رہے ہیں یعنی جود ایسے عادل جو اس اسٹیج سے گدرے ہیں ہم نہیں رہے اس کے پڑوس میں وہ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں تو یہ کیریکٹر اور مخرج مخرج میں یہ ہے کہ مخرج صحیح ہونا چاہیے بہت اچھا نہیں ہونا چاہیے اچھا ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ لازم نہیں اب یہ نہیں ہے کہ وہ مکیہ کا کیا امام وہ کون عبد الرحمن السودیس یا ماہرہ موقعی جو آج کل اس سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا یا سعودہ شرہم جو گرفتار ہو کے دوبارہ واپس ہوا سب کی قرط بہت اچھی مزہ آتا ہے ان کے بیچے نماز پڑھنے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم کے قرط اتنی زبردست ہو مخرج صحیح ہو اور عادل ہو اچھا اب آپ کہیں کہ ہم کو کیا بتا مخرج صحیح ہے کہ نہیں لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عادل آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا تو پھر آپ وہاں سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنا اس کا کردار صحیح ہے تو غلط مخرج کے ساتھ یہ نماز پڑھانے نہیں آئے گا خلاصہ بہت بہت مجھے خود افسوس ہو رہا ہے لیکن پہتالیس منٹ کے بجلے کتنے منٹ ہو گئے ہیں خالیباً گھنٹہ ہونے والا ہے اور بعض سوالات تو بہت اچھے مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اتنے باریک لکھے ہوئے ہیں اگر یہ تو مجھے توقع تھی کہ یہ سوال آئے گا لیکن چونکہ روز آنا مجلس کے بعد دو دو تین تین مومن پوچھ کے چلے گئے ہیں تو اس لیے اب یہ سوال اتناہم نہیں رہا یہ عقیقے کا مسئلہ میں نے چھوڑا تھا پڑھا تھا تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اب انہوں نے کہا یہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی اس سے آپ انہیں سمجھیں گے کہ جس طرح سلینگ لینگویج میں آپ فلان صاحب بہت چھوڑتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی مولانا نے اپنی طرف سے اگر کوئی اٹھارہ سالہ بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہے یا بیٹے کا تو کیا طریقہ ہے بچپن میں ہوا تو ہے تو جب ہوا ہے تو دوبارہ عقیقہ نہیں کر سکتے ہو گیا ایک دفعہ اس میں احتیاط کبھی پہلو نہیں اگر ہوا ہے تو ختم توجہ نہ دیں لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم پاکستان پیسے بھیج دیتے تھے تو اگر آپ جس کو بھیج دیتے تھے اس پر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ ویسے بڑا فرادیا ہے بہت چیٹر ہے بہت دھوکے باز ہے بہت جھوٹا ہے لیکن یہ حقیقہ کا جانبہ پیسے بھیجے اس نے زباہ کیا ہوگا تو کافی ہے جو بات انہوں نے پوچھی ہے میں نے مجلس میں پڑھی تھی کہہ رہے تو کیا دوبارہ گنجہ بھی ہونا پڑے گا میں نے کہا تھا گنجہ ہونا الگ عمل ہے حقیقہ الگ عمل ہے یہ دونوں ہمارے ہاں ایک دن ہوتے ہیں مگر ان کا اپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی لنک کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ الگ وہ الگ ایک ہو گیا دوسرا نہیں ہوا تو جب کریں گے تو صرف دوسرا کریں گے تو گنجے ہونے کا یا بچے کے بال کٹنے کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں اور پھر لکتی بھی ہیں کیونکہ یہ لیڈیز سے آئے بچپن میں گنجے بھی ہو چکے ہیں گنجے بھی ہو چکے ہیں حقیقہ بھی ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے تو اب کیا کرنے کے جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو شک میں ڈال لیں اب اس میں آخر میں انہوں نے ایک بات ایسی کہی لکھی ہے جو سب نے پوچھی سب سے مطلب جتنے لوگوں نے حقیقہ کا مسئلہ پوچھا اور ہر مجلس کے بعد پوچھا جاتا تھا تو سب نے ایک مسئلہ پوچھا سب کو جواب میں نے دیا تو ان کو بھی دے رہا کہا کہ اس وقت ہم نے پیسے دے دیئے تھے بالوں کے بدلے میں چاندی نہیں دی چلے اب دے دیں چاندی کوئی بات نہیں اندازے سے کہ ایک نیو بان بیبی کے کتے بالوں پھر جو بات انہوں نے کہی ہے یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم فقعی مسئلہ اور اس کو اگر نہیں سمجھا جائے تو بعض اوقات کئی غلط مسئلے اس سے لوگ بنا لیتے ہیں کوئی سن لیجے بہت جلدی جلدی مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے مجھے اس کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول جو ابھی میں نے سابری نہارے والی کی مثال دی تھی کہ بھئی وہ غریب کہتے ہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے پیسے چاہیے اب یہ کہتے ہیں کہ غریب چاندی لینے ہی پسند نہیں کرتے کہتے ہیں ہمیں ایک قیش دے دوں تو جہاں پہ آپ کو جو کھانے کا جواب آیا کھانا دینا ہے تو غریب پسند کرے کہ نہ کرے آپ کو کھانا ہی دینا ہے اور اگر آپ کے علاقے میں غریب پسند نہیں کرتا تو آپ جب زیارت میں جائیے آگئے سیسانی کی آفیس میں جا کے کہیے وہ تو اتنا خوش ہو جاتے وہاں ایسے گھر ہیں جو چھے چھے مہینے ہٹھٹ مہینے عراق میں رہ کے ان کے انگوش نہیں ہوتا جبکہ عربوں میں گوش کا تو بہت رواج ہے اور ہر موقع میں گوش پکتا ہے ہر نظر میں ہر نیات میں ہر سبیل پہ تو وہاں کھانا بہت خوشی سے قبول کریں گے وہ ہمارے یہاں کچھ غریبوں کے یا غریبوں کے بھی دماغ خراب ہو گئے یا واقعا جو بات اس نے کہی کہ آٹھ دفعہ کھانا کھا چکو آدھے گھنٹے کے اندر جو آتا ہے کھانا کھلا دیتا ہے غریب کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں تمہیں چاندی دینا ہے جب تم لے لوگے تمہاری ہوگے اب تمہاری مرضی جو ابھی کرو اس چاندی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ چاندی استعمال کرو تو واقعا نات کل کہاں استعمال ہوگی پہلے کھیر ویر پہ چاندی کا ورق لگاتے تھے میں نے ٹورنٹو میں تین چار جگہ کھیر کھائی ہے لیکن چاندی کا ورق کہیں پہ مجھے نظر نہیں آیا تو اب نہیں کہاں استعمال ہوگی نہیں اس کا استعمال کرنے ہی نہیں ہے بیش دینا پھر جملہ مکمل سن لیجے تاکہ میں جلدی سے کوئی سنانسر کا سیشن وائنڈ اپ کرو جہاں غریب کو چیز دینا تو غریب چیز لینے کے بعد اس پر پہابندی نہیں ہے کہ اس چیز کو ہی استعمال کر وہ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتا مثلا کہیں پہ غریب کو گندم دینا وہ گندم لے جائے یا کہ واپس بیش دے دکاندار یہاں شاید یہ مشکل ہو تو کراچی میں تو شیعہ علاقے کے کئی دکاندار وہ باقیدہ یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتے کہ جتنا بھی آپ کے بعد کہوں گندو ماتا چابہ لائے وہ لائیے اور اس قیمت پہ ہم اس کو خرید لیں گے اب وہ غریب کی چیز ہے اس کی مرضی ہے مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بیچے آدھے پہ بیچے یہ اس کی مرضی ہے اور یہی چیز جب آگے بڑھتی تو وہ ایک دلیل بنتی ہے جو اسی لیے غلط ہے وہ دلیل وہ دلیل کیا بنتی میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا ہوں وہ تو پتا ہے مجھے کہ ایک قسم کا ایکسپلوجن ہے کچھ علاقوں میں کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے پنجاب کے علاقوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے پاراچنار کے علاقوں میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا اندوستان کے بھی کچھ علاقوں میں اب وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے وہ اپنی جگہ اس میں ایک بات ہی آتی کہ بھئی کیسے شادی ہو سکتی ہے کہ غیر سید شوہر ان کے آرگومنٹ میں سے ایک آرگومنٹ جو خالی زبانی باتچیت میں نہیں ہے کتاب میں چھاپا ہے ان لوگوں نے کہ بھئی وہ شوہر تو غیر سید ہو سکتا ہے صدقہ لے لے کسی اور گھر میں اس کے بیوی ہے سیدانی ہے سیدانی پہ صدقہ حرام ہے نہیں جب شوہر نے صدقہ لے لیا تو وہ شوہر کا اپنا مال بن گیا اب اس کی وہی ایسیت ہے جو محنت مزدوری کر کے وہ جو سیلی لے کے آتا تو یہ جو چیز اس نے لے لی اب یہ اس کا مالک بن گیا غریب اس کی مرضی ہے کھائے پھیکے جلائے بہائے حضور خرچی تو حرام ہے بات سمجھانے کے لیے بیچے کے نہ بیچے تو چاندی بھی بک سکتی اور اس میں پھر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس پر میں اب بات ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ یہ بھی اجازت ہے دیکھیں اب ایک منٹ کا جملہ ہے وہ سارے حقیقت صحیح ہو جاتے ہیں حقیقت تو صحیح ہیں وہ سارے بال منوانے کے عمل صحیح ہو جاتے ہیں غریب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی اتنی چاندی تمہاری ہے تم مجھے اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں تم جاؤ گے یہ چاندی لے کے بازار میں بیچنے میں جا کے بیچ تم کو پیسے اس کے دے دیں اور پھر آپ اس کو اٹھا کے قیش دے دیں گے اب ٹھیک ہو جائے گا آپ خود سے قیش دیں گے غلط ہوگا آپ نے چاندی رکھیے اس کے لئے اس کے نمائندے بن کر اس کا وکیل بن کر اس کے بیہاف پر آپ نے پھر وہ چاندی خود ہی بیچ لالی جہاں سے خریدنے جا رہے تھے اسی دکاندار سے کہا دو آنس چاندی مجھے چاہیئے اچھا لو ابھی لے رہا ہوں ابھی دے دوں تمہیں کتنے پیسے دھو گے اور وہ غریب کو پہنچا اتنا سا ایک جملہ لوگ کہیں گے یہ تو پھر شریعت سے کھیل ہو گیا بس جب یہ سب جائز ہے تو ڈائریکٹ ہی کیوں جائز نہیں بس ڈائریکٹ جائز نہیں بس اتنا سا خلاصہ یہ سیشن جو ہے یہ دعاوں کے لیے نہیں ہے ان کا سوال ہے کہ حافظہ بہت کمزور ہے کچھ دعا بتائیے جس سے حافظہ طاقتور ہو کیا پوچھا آپ نے میں خود بھول گیا میرا حافظہ خیر ہوں جو عورت جاب نہیں کرتی ہیں اور اس کا شوہر صاحب حیثیت ہے لیکن اس کو بیوی کو حج کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں تو کیا ایسی عورت کے حج کا کیا حکم ہے زد کرنے یا نہیں حج بھئی شوہر صاحب حیثیت ہے لیکن کہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو حج کروائے وہ اگر دلچسپی نہیں لیتا تو کوئی غلط کام نہیں کرتا وہ اگر متوجہ نہیں ہے تو غلط کام نہیں کرتا اس کے اوپر یہ واجبات تو واجبات مستحبات میں بھی نہیں آتا تو نہیں کروارہا اور یہ عورت کا مسئلہ ہے کہ حج نماز کی طرح عبادت نہیں کہ کرنے ہی کرنا حیثیت ہے قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استطاع استعمال کیا وَلِلَّهِ الْأَنَّاسِ اِحْدُ الْبَیْتِ مَنِ استطاع استطاعات ہے تو حج پہ جاؤ نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں تو اس عورت کو بھی زیادہ پریشان نہیں ہونا جی اب یہ کہ پھر اگر اس طرح گفتگو شروع ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی اگلا سوال ذرا ہاں اگر گھر کا سربراہ خمز نکالنے میں کوتا ہی کرے تو کیا باقی اہلِ خانہ اور بھیوی اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس میں رہبر اہگر خامنائی کا نظریہ الگ ہے آیت اللہ السیستانی کا نظریہ الگ ہے رہبر کا نظریہ یہ ہے کہ ویسے تو بیوی کی اور گھر والوں کی کوئی ذمہ داری ہے بیٹوں کو بتا ہے باپ خمز نہیں دیتا وہی پیسے لاکے گھر کا خرچہ چلا رہا لیکن ان لوگوں بھی ذمہ داری نہیں سوائے امرِ بالمعروف کے وہ ایک الگ چیز ہے البتہ جو پیسے کے بارے میں یقین ہو جائے اس میں خمز واجب ہے اور اس نے نہیں نکالا وہ اپنے آپ پر اس کو استعمال ہونے نہیں دے سکتے وہ ان کو منع کریں اچھا بجی سوال یہ ہے کہ منع کریں تو پھر گھر کیسے چلے وہ مرجے یا اس کے وکیل سے اجازت لیں کیونکہ وہ جو خمز نہیں دیا تو بجھا دیتا تو کس کو دیتا رہبر آگر خامنائی کہا تو سعداد کا حصہ بھی آپ خود سے نہیں دے سکتے وہ پورا ان کو دینا ہوتا تو ان کا وہ ہوتا نا ان سے آپ پوچھ ریجئے یا ان کے وکیل سے وہ اجازت دے تو ٹھیک اگر اجازت نہ دے تو اس پیسے کو اپنے آپ پر خرچ نہیں کروا سکتے اوہو اب تو پھر یہ تو سوال بہت چلے گا نا تو بھائی ہے کہ کھانا پینا کی بھی مجبوری لیکن بہت لمبا یہ سوال ہو جائے گا یہ بہت پہلے اگر آ جاتا تو بہت مزہ آتا اس کے بہت پہلو نکال آتے لیکن اب تو آپ حضرات ٹورنٹو میں رہتے ہیں تو آپ حضرات تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے میں نے اب تک کھانا نہیں کھا جائے اور صبح کے ناشتے کے بعد سے اب تک نہیں کھایا آپ تو سوال کر کے اور بھوک بڑا رہے ہیں تو بہرحال اگر اب میں بہت سٹرونگ مثال دے رہا ہوں جو مجھے خود غلط لگ رہی ہے لیکن سمجھانے کے لئے اگر شہور چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے وہاں سے پیسے لاکے گھر میں خرج کرتا ہے پتہ ہے بیوی کو یہ اس کا مال نہیں ہے فلاں کا مال ہے اس نے آج رات چوری کیا لاکے خرج کیا وہ کہا میرا تو کھانا پینا کیسے چلے نہیں تمہارے کھانے پینے کی وجہ سے حرام حلال نہیں ہو وہ شہور گناہ گار اس طرح سے وہ شہور جو کچھ نہیں کماتے ہیں نکھٹو چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں گھر میں کوئی کمائی نہیں آرہی ہے تو بیوی کیا کرتی وہی سب کچھ یہاں بھی کرے گی لیکن یہاں ایک آپشن اور ہے کہ یا تو مرجع کے وکیل سے رابطہ کر لے ایمیل بیج دے آقای خامنائی کے آفیس سے تو فورا جواب آتا ہے فورا کچھ ٹائم لگتا لیکن جواب آ جاتا ہے یا ان کے وکیل سے کانٹیٹ کر لے جو ٹورنٹو میں بھی اور وہی سی لی کہ چونکہ یہ خمس جو تھا وہ جاتا ان کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا مال تھا تو یہ شہور ہم پر خرج کر رہا ہے خمس واجب ہے اگر نہ نکالے تو اس کے لیے وہ سارا مال حرام لیکن وہ جس پر دوسرے پر خرج کرے گا جس کو پتہ بھی ہے کہ خمس نہیں نکالا گیا دوسرے کے لیے بلکل جائز ہے چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہو چاہے دوست ہو ہمارے ایک بہت گہرا دوست ہے اس کے گھر جاتے ہیں دعوت میں وہ خمس نہیں نکالتا بحث کرتا ہے کہاں سے خمس آگئے یہ مرجع نے اپنی کمائی کا دھندہ منا لیا میں نہیں مانتا خمس خمس کو صاحب کہتا ہے اس کے گھر دعوت پہ جانا حرام نہیں پتہ بھی ہے کہ خمس نہیں دیا کیونکہ آگاہ خوئی اور آگاہ سیستانی کی ریسرچ اور اشتحاد کے مطابق وہ جو ایک حدیث ہے جسے آج کل انٹائی مرجعیت اور انٹائی خمس لوبی بہت استعمال کر دی کہ امام زمانہ نے اپنی غیوت میں شیعوں پر سے خمس ماف کر دیا وہ یہ خمس ماف کیا پوری حدیث کو ہی نہیں پڑھتا کہ ایک آدمی پہ خمس واجب ہے اس نے نہیں نکالا تمہیں کھانا کھلا دیا یہ خمسوں پہ معاف یہ تمہاری ذمہ داری نہیں اب دیکھئے سوا گھنٹا بلکہ ڈیر گھنٹا ہونے والا ہیں سوالات بہت زیادہ ہیں بس یہ میں آخری دو سوال پڑھ کے باقی خواتین سے معذرت کر رہا ہوں اس لیے بھی یہ جو پرچہ ہے یہ پتہ نہیں المہندی کی طرف سے سب کو دیا گیا اس رائٹنگ پیٹ پہ کوئی پندرہ بیس مسئلے آگئے ہیں تو اگر ایک ہی نے لکھے ہیں الگ الگ پرچے میں تاکہ ایک پرچے پہ دو نہ آنے پانے میں بدگمانی نہیں کرتا لیکن اب تو وقت بھی نہیں حج پر جانے کے لیے شوہر کا جانا کتنا ضرور ہے بلکل ضروری نہیں میں سات سال سے کہہ رہی ہوں لیکن کہ حج پہ چلو لیکن وہ رمضان کے بعد بہت مصروف ہو جاتے ہیں جس کی بنا پہ نہیں جاتے اور حج واجب ہو گیا کس پر واجب ہو گیا اگر ان پر واجب ہو گیا اور وہ نہیں جا رہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا وہ شرعی مصروفیت ہے تو تو ٹھیک ہے حج خالی پیسے سے واجب نہیں ہوتا استطاق اور اگر غیرے شرعی مصروفیت کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے جو رکاوٹ بنے پھر بھی نہیں جا رہے تو وہ گناہ گار ہے آپ کا مسئلہ لگ ہے آپ کے پاس اگر حج واجب نہیں ہے شوہر کے پیسے سے جا رہی جب وہ آپ کو لے جائے گا تو حج واجب ہو لیکن ام مان لیں کہ باپ سے میراس ملی یہ کہیں اور سے پیسہ آگیا آپ پر اپنا حج واجب ہو گیا ہے تو آپ خود حج پر چلے جائیے یہ تو دو ہی مواقع شریعت میں جہاں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے بلکہ شوہر کے منع کرنے کے بعد بھی گھر سے نکل سچتی ہے نمبر ایک جب اس کی جان کو خطرہ ہو جس میں علاج بغیرہ بھی شابل ہے اور نمبر دو اگر حج واجب ہو گیا بلکہ پہلے زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی عورت کو گھر سے نکالنا آئے شوہر کی اجازت کے بغیر تو اس کو اتنے پیسے دو کہ اس پر حج واجب ہو جائے حج واجب ہو جائے تو اس پر واجب ہے شوہر روکتا رہے منع کرتا رہے وہ حج پر جائے شوہر پر حج واجب ہے آپ پر واجب نہیں جو پرچے سے لگ رہا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اگر آپ پر الگ سے واجب ہے اور وہ خود نہیں جا رہا تو آپ چلی جائیے اگر منع بھی کر رہا ہے تب بھی آپ چلی جائیے اس میں سے زیادہ نہ پوچھئے گا اپنے بسی آخری میرے والد بہت بیمار ہیں کیا میں ان کے لیے نماز پڑھ سکتی ہوں کیونکہ نماز ادا نہیں کر سکتے کس طرح پڑھیں اس کا طریقہ بتا دیں کسی طرح بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کوئی آدمی زندہ ہے اور اس کی سانس چل رہی اس وقت تک اس کی نماز اور روضہ انجام نہیں دیا جا سکتا ہے حج ہو سکتا یہ سب فروے دین ہے نا لیکن ان میں فرق ہے حج میں اگر کوئی آدمی حج واجب ہو گیا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو زندہ آدمی کے بہات پہ اس کا واجب حج کرائے جائے گا نماز روضے میں کوئی گنجائش نہیں حتی اگر وہ قومے میں چلا گیا نورت امریکہ میں تو کتنے واقعات ہیں پندرہ پندرہ سال لوگ قومے میں رہے بیس بیس سال قومے میں رہے اور قومہ بھی ایسا کہ طبیبوں نے کہا کہ اب یہ مرے گا ہی کبھی اس کے ہوش میں آنے کا امکان نہیں تو بعض وقت پوچھتے بھی ہیں کہ مشینے مشینے بند کر دیں یا زندہ تو نہیں ہو سکتا یعنی ہوش و آواز میں تو نہیں آئے گا پھر بھی نہ اس کی نماز ہو سکتی ہے نہ اس کا روضہ ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بچے کا سوال ہے انداز سے بھی لگ رہا ہے تو میں نے اعلان کے باوجود اس کو پڑھ دیا عورت کا زیر آسمان نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے بالخصوص آشورہ یہ بھی میں نے کیوں پڑھ دیا کیونکہ یہ ہجاب سے متعلق ہے ہجاب میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے مر بھی رہا ہوں تو آپ اس کا مسئلہ پوچھیں میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا نہ عورت کے لیے زیر آسمان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پورے نماز کے لباس میں وہ نماز کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ نہ میرم دیکھ بھی رہا ہو تب بھی اس کی نماز سہی اور وہ ایکسیپسنل کیس نہیں ہے کونسا مکہ میں مدینہ میں کربلا میں نجف میں ماسومین کے عرم میں بعض جگہ پہ بلکہ اکثر جگہ پہ کھلے آسمان کے نیچے ہی ساری عبادتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ جو سہین ہیں اب آقا حسین کے حرم میں گرمی کی وجہ سے انہوں نے چھٹ ڈال دیا لیکن ابھی بھی کتنے حرم ایسے ہیں کہ کھلے آسمان ہیں سہین کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں کوئی بھولتا بھی نہیں ہے کیونکہ غلط عمل نہیں عورت ہجاب کے ساتھ باپ کی اجازت بھی لینا اگر لڑکی جو ہے وہ انمیریڈے سے پہلے شادی نہیں ہوئی جب وہ شادی کرے گی باپ کی اجازت لے گی تو اگر باپ کی پرمیشن ہے یس شی کن میری یہ جو آپ نے جتنا باقی سوال لکھا ہے اس کو نہیں دور آ رہا ہوں بہت ہی بادل ناخواستہ اس سیشن کو ختم کر رہا ہوں اور بہت زیادہ معذرت ان بچوں اور بچیوں سے اور ان مردوں اور عورتوں سے جنہوں نے بڑی محنت سے سوال لکھے اور میرے اتنا لمبا سیشن کرنے کے بعد بھی میں ان کا جواب نہ دے سکا انشاءاللہ میرے بعد اسی ایامی اعظامیں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے اور بہتر طریقے سے سمجھانے والے مسلسل علمائین یا المہدی کی تو خاصیت ہی یہی ہے چنانچہ یہ ساری چیزیں آپ اس وقت ان سے جو سیشن اس میں پوچھ لی جگہ خداوندہ میدان کربلا کے جلتے خیموں میں زینب کے سوال پوچھنے کا واسطہ صاحبان ایمان مومنین اور مومنات کو دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ عطا فرما اور جو ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہر ممکن کوشش کے باوجود جہاں ہم سے کوتائیا ہو جائیں ان سب کو نظر انداز فرما اور ہمارے اس علم کو کے وارث و فرزند اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت بہت شکریہ آپ سب کی طرف سے مناتے ہیں